اعوذ اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اس پاک رب جلیل کی رحمت کے سائے تلے ہوں گے آپ تباہم دیکھنے والے ناظرین کو آپ کی پسندیدہ چینل اسلامی ادب میں خوش آمدید کہتا ہوں ناظرین آج ہم جس امائل وظیفے یا ورد کے حوالے سے بات کریں گے جس انوان پہ ہم گفتگو کریں گے وہ سوری واقعہ ہے کہ اگر ہم سوری واقعہ کو روزانہ عشاء کے نماز کے بعد پڑھیں تو اس کے کیا فضلات ہیں اس کے کیا برکات ہیں اس کے کیا فائدے ہیں ناظرین سوری واقعہ قرآن پاک کے 27 سپارے میں موجود ہے جیسا کہ ہم دیکھ بھی سکتے ہیں کہ ہم قرآن پاک کے 27 سپارے میں آ چکے ہیں اور آپ اس وقت سوری واقعہ کی ابتدائی آیات اپنی سکرین پر دیکھ بھی سکتے ہیں ناظرین عمل کیا ہے عمل کس طرح کرنا ہے اس کی تفصیلات بتانے سے پہلے میں اس کی اجازت کے حوالے سے آپ کو بتا دوں کہ اس کی اجازت عام ہے یعنی ہر عام اور خاص شخص یہ عمل کر سکتا ہے اس کے لئے خصوصی اجازت کی ضرورت نہیں ہے آئے ناظرین عمل کے جانب چلتے ہیں ناظرین جو بھی شخص اپنا معمول بنا لے گا روزانہ نماز عشاء کے بعد سور الواقعہ کی تلاوت کیا کرے گا اس کا ورد کیا کرے گا تو اس کی فضلات اور برکات یہ ہیں کہ وہ کبھی بھی بھوکا نہیں سوئے گا اللہ تعالیٰ اس کو بے تہاشا رزق دے گا غیب سے اس کے رزق کی مدد کرے گا اگر رزق کی تنگی ہے بے روزگاری ہے یعنی کہ رزق کی وجہ سے پریشان ہیں تو انشاء اللہ تعالیٰ آپ سور واقعہ کے اپنی معمول بنا لیں روزانہ نماز عشاء کے بعد ایک مرتبہ اس کو لازمی پڑھیں انشاء اللہ تعالیٰ غیب سے آپ کو مدد کرے گا اور کبھی بھی آپ رات کو بھوکا نہیں سوئیں گے ناظرین امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ حمل آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر لازمی کیجئے گا شیئر لازمی کیا کریں دوسروں تک اچھی بات لازمی پہنچائے کریں کیونکہ دوسروں تک اچھی بات پہنچانا صدقہ جاریہ ہے نیز ہمارے چینل نے اسلامی قدب کو لازمی سبسکرائب کی تھی آپ بہت شکریہ اللہ حافظ